سٹورنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے سب کلاس پروٹو تھیریا اینٹ میٹا تھیریا کے بارے میں اور یہ کس کی سب کلاسز ہیں کلاس میں ملیا کی اور اگر میمل کی بات کریں تو جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں لائن شیر کو تو یہ کیا ہے ایک میمل ہے اسے اگر ہم ہیومنز کی انسانوں کی بات کریں تو انسان کے ہیں وہ بھی میملز میملز کون سے ہوتے ہیں میملز وہ اورگینزمز وہ جاندار وہ اینیملز جن کی باڈی کے اوپر بال ہوتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو فیٹ کراتے ہیں یعنی کہ انہیں دودھ پلاتے ہیں اب اگر ہم سب کلاس پروٹو تھیریا کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پروٹو تھیریا ہے وہ ایک کنیکشن یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک لنک ڈیویلپ کرتی ہے ریپٹائلز اور میملز کے درمیان ریپٹائلز جن سے کے میملز آگے ایوالو ہوئے ہیں تو جو اینیملز پروٹو پروٹو تھیریا میں آتے ہیں ان کے ذریعے سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ جو میملز ہیں وہ ریپٹائلز سے ایوالو ہوئے ہیں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیکرام میں دیکھ رہی ہیں ڈاک بل پلیٹیپس جو کہ سب کلاس پروٹو تھیریا میں آتا ہے جیسے یہاں پر ہم اس کا نام دیکھ رہے ہیں ڈاک بل اب ڈاک بل اس کو کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو ریزیمبلنس ہے یعنی کہ یہ ملتا ہے ڈاک سے کس طرح سے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پاس یہ بل کی طرح کا سٹرکچر ہے جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں جو کہ ڈاک سے ملتا ہے اسی طرح سے اب اگر ہم اس کے ٹو دیکھیں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیکرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس کیا موجود ہیں ویبڈ ٹوز اب یہ جو ویبڈ ٹوز موجود ہیں وہ کس لیے موجود ہیں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب کلاس پروٹو تھیریہ کے کچھ انیملز وہ پانی میں رہتے ہیں تو ایکویٹک لائف میں رہنے کے لیے یعنی پانی میں رہنے کے لیے انہوں نے یہ ایڈاپٹیشنز ایڈاپٹ کیوئی ہیں اب جیسے ہم نے بات کی تھی کہ یہ میملز جو ہیں یہ ایک لنک بناتے ہیں ریپٹائلز اور میملز میں ریپٹائلز جیسے کہ سامپ ہے اسی طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں کروکوڈائل یعنی مگرمچ ہے تو اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے پاس دونوں طرح کے فیچرز ہوں گے میملین فیچرز بھی ہوں گے اور ریپٹائلین فیچرز بھی ہوں گے تو اگر ہم پہلے بات کر لیں میملین فیچرز کی کہ میملین فیچرز کون سے ہیں تو جیسے ہم نے بات کی تھی کہ میملز کون ہوتے ہیں میملز وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو فیڈ کراتے ہیں اب فیڈ کرانے کے لیے ان کے پاس کیا موجود ہوتے ہیں خاص قسم کے گلینڈز موجود ہوتے ہیں جنہیں کے میمری گلینڈز کہا جاتا ہے اور پھر میمری گلینڈز ہے وہ اپنے بچوں کو فیڈ کراتے ہیں یعنی کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اب اگر ہم اس میں ریپٹیلین فیچر کی بات کریں کہ وہ کون سا فیچر ہے جو کہ ریپٹائلز میں بھی بوجود ہے جسی یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں کروکوڈائل کی مگرمچ کی ڈائیگرام ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انٹرنل سٹرکچر دکھائی ہے اور انٹرنل سٹرکچر میں بھی اگر ہم اور ڈیٹیل میں دیکھیں تو یہاں پر ہم آئے سامنے نظر آ رہا ہے کہ اس کے پاس ایک سنگل اوپننگ موجود ہے جسے کہ کلویکا یا پھر کلویکل اوپننگ کہا جاتا ہے اب یہ جو کلویکا یا پھر کلویکل اوپننگ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس کس چیز کے لیے اوپننگ ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کڈنی سے جو یورن بنے گا وہ بھی یہی سے پاس آن ہوگا باڈی سے باہر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو دائیجسٹیف سسٹم ہے یعنی کہ اس نے جو خوراک کھائی ہے کھانے کے بعد جب وہ حضم ہو گئی اور اس کے بعد جو اس کا فاضل مادہ ہے یا پھر ہم کہیں گے کہ جو اس کا ویسٹ میٹیریل ہے وہ بھی اسی اوپننگ سے ہی باہر باڈی سے باہر ایکسکریٹ ہوگا تو یہ کون سا فیچر ہے یہ فیچر ہے ریپٹائلز کا اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سب کلاس پروٹو تھیریا میں انیملز آتے ہیں ان کے پاس بھی یہی ریپٹیلین فیچر ہوتا ہے مطلب یہ کہ ان کے پاس بھی ایک سنگل اوپننگ ہوتی ہے جبکہ اگر ہم باقی میملز کے پاس دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ڈائیجسٹیف ویسٹ کے لیے الگ اوپننگ ہوتی ہے اور یورینو جنیٹل سسٹم یعنی کہ یورین پاس کرنے کے لیے ان کے پاس ایک الگ اوپننگ ہوتی ہے تو اس لیے ہم کہہ رہیں کہ جو اینیملز پروٹو تھیریا میں آتے ہیں یعنی کہ سب کلاس پروٹو تھیریا میں وہ ایک لنک بناتے ہیں ریپٹائلز اور میملز کے درمیان اب سنگل اوپننگ کی وجہ سے انہیں مونو ٹرینز بھی کہا جاتا ہے مونو مینز ون یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں اور مونو ٹرینز یعنی کہ جو پروٹو تھیرینز ہیں وہ زیادہ تر کہاں پر پائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں آسٹریلیا میں اب اگر ہم دوسری سب کلاس کی بات کریں جسے کہا جاتا ہے میٹا تھیریا میٹا تھیریا جو ہیں انہیں مارسوپیلز بھی کہا جاتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہ انہیں مارسوپیلز کیوں کہا جاتا ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو فیمیل ہے یعنی کہ جو مادہ ہے اس کے پاس ایبڈومنل پاؤچ موجود ہوتا ہے جسے کہ مارسوپیم کہا جاتا ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو ایبڈومنل ایریا ہے جو اس کا پیٹ والا ریجن ہے وہاں پر ایک تھیلے کی طرح کا سٹرکچر موجود ہوتا ہے اب یہ جو تھیلے کی طرح کا سٹرکچر ہے یہ کیوں موجود ہوتا ہے کیونکہ یہ اپنے ینگ ونز کو یعنی کہ اپنے بچوں کو جب برچ دیتے ہیں جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ امیچور ہوتے ہیں اس لیے انہیں کہاں پر رکھا جاتا ہے جب تک وہ مچور نہیں ہوتے انہیں رکھا جاتا ہے اس پاؤچ میں جسے کہ مارسوپیم کہا جاتا ہے اور اس پاؤچ میں موجود ہوتے ہیں نپلز اور مدر اپنے ینگ ونز کو یعنی کہ اپنے بچوں کو اس ٹائم تک پاؤچ میں رکھتے ہیں اس ٹائم تک انہیں فیٹ کر آتے ہیں جب تک کہ وہ مچور نہیں ہو جاتے اور اگر ہم بات کریں کہ جو مارسوپیلز یا جو میٹا تھیریہ ہیں وہ زیادہ تر کہاں پر پائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر پائے جاتے ہیں آسٹریلیا اور امریکہ میں اور ساتھ میں اگر ہم دیکھیں کہ اس کے ساتھ اور کون سی اگزامپلز ہم دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کوئلہ ہے اس کے علاوہ کینگرو یہ اگزامپلز ہیں مارسوپیلز کی کیونکہ ان کے پاس خاص قسم کا پاؤچ ایک تھیلے کی طرح کا سٹرکچر موجود ہوتا ہے جو ان کے ابڈومینل ریجن یعنی کہ ان کے پیٹ والے ریجن میں موجود ہوتا ہے جہاں پر یہ اپنے یانگ ونس کو یعنی کہ اپنے بچوں کو اس ٹائم تک رکھتے ہیں زب تک کہ وہ مچور نہ ہو جائیں تو سٹوڈنٹس آج ہم نے ڈسکس کیا سب کلاس پروٹو تھیریہ اور میٹا تھیریہ کے بارے میں